ہاں سوزنگ یہاں پر اور ایسے جگہ یہاں پر سب کچھ ہے وہاں پر حسین صاحب نے جو یہ پروگرام لکھے اور جس میں آپ جیسے جو اندر فارم سے سکونا چاہیے جو وال کی اپنے فارم میں کبھی اچھا پرویس کرتے یہاں سننے کے لیے آئے مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے موقع پر آنے کا موقع ملا اور مجھے بھلایا گیا خاص طور سے ہم جس چیز کے لیے جہاں ہیں اس میں بانپو کو بھی ایک ساتھ دیں گی کہ بانپو کے لیے بھی ایک جگہ رکھے کہ بھی آپ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے سارے فارمس ہے اور ان کے ساتھ میں ہم بانپو کو بھی شیئر کریں گی آج کی بیسک نید ہے بیسک جلدت ہے پاپوشک فرانڈیشن میں آپ کو رہا تھا ہوں میں فوریس کے اندر بنیسو اکیسی میں جائنٹ بھولا تھا اور ابھی آج 23 فیبریوری کو میں ریٹارڈ ہو رہا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہوں ڈیپارمنٹ کو بھی سوائے سار کے اور ان کے پاس کسی چیز کی رتنی جو آج سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہر چیز خدرت نے جو دیا ہے وہ سب کینٹ بانپو کو کبھی ہی کبھی بھی اس نظر سے دیکھا ہی ہی گیا کہ بانپو ہمارے خان کی چیز ہے میں نے یہ دیکھنا ہوں کہ بانپو میرے جاتا تھا پیپر میل میں جاتا تھا اور پیپر میل کے ساتھ میں لیس کی پچاس سال کی لیس کے اوپر پر دیئے دیکھیں وہ سارا بانپو کارٹ کے جگل سے ہو لے جاتے تھے اور رویلٹی کے نام پر سرکار کو جو پیسہ ملتا ہوں اس پیسے جو پر اس سمجھ میں لیکن آج دیکھئے یہ بانپو جس کو گرین بولڈ بولنے میں کوئی حرکت نہیں ہے ہمارے یہاں پر تو کھم یود ہوا ہے لیکن چائنا جیسے دیش میں آج گلے ہمارا دشمن ہو لیکن اس نے بانپو کے لے کی جو کیا ہے وہ شاید ہم نہیں کرنے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بابو ہے وہ چین کی اعتاری تیسوار چالیس جاتی کے بابو وہاں پر مچھا ہے تیسوار چالیس جاتی کے بابو وہاں دوسرا سب سے بڑا جو کٹری ہے جو بابو اتفاد دشت کے نام سے جائے جانا جاتا ہے وہاں ہے ہمارا ہمارے یہاں پر اتنا بابو ہے مہت بابو ہے ہمارے پاس کمی نہیں ہے لیکن استعمال ہاں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم باہر سے بابو کی ہستی کھریٹیا اور اس کو ہی استعمال کریں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بتانے کے پیچھے بے پسط یہ ہی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم کیوں ہتنے پیچھے بابو کو کبھی ہم نے سمجھیں بابو کی زبط پڑتی ہے بابو استعمال ہوتا ہے لیکن وہی صرف زبط کے پھر کبھی وہ دن سے پہنچے نہیں ہے بابو سے ہم کو کیا ملے گا کس پہلکانس ملے گے کبھی ٹھیت کے دھرے پر بابو لگا ہے تو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کسی نے اے نہیں کیا میں آپ بتاؤں انیس سو چورہ نو کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیے تھے بابو کا کلیکشن ہوں ہمارے آئے کہ ڈی سی اٹھے آشوک شرمہ وہ آئے کہ ہم نے بابو کے اوپر کرنا ہے تو بابو کا کلیکشن ہم نے کلیکشن ہم نے شروع کیا اور جس کا ڈتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں نے اپنی بہت بڑا سرلیس کا بہت بڑا حصہ بامبو کو خبرکت کیا اور بامبو کو ڈھونڈھونڈ کے لائے خودرتی طور سے اس میں جو ملا رہے ہیں تو سب سے زیادہ بامبو ہے ڈیس میں ہمارے انڈیا میں سب سے زیادہ بامبو جو ہے ڈیس میں اور یہ بتاتے ہیں کہ جہاں ہر ٹیلپریجر ہے جہاں ذریعہ بامبویت کم ہے وہاں پر بامبو کی سکسیس نہیں تسرابر آئے گی جو ڈیس میں ہمارے گا پر ہے ہسنا کتاب اور مالوی یہی بامبواز اس نے باستی وقت ہمارے ہاں نہیں آتے ہیں یہ ہوتا کہنا تھا لیکن ثی اٹھی نے کیسا کہ یہ ایسا possible نہیں ہے اگر ہمیں کوشش کی ہے تو سب سکتا ہے ٹھیک ہے ہمڈر پرسند ہم کو دینا ٹی ملے گیا لیکن اسی پرسند تو ملے اب وہ کوشش شکھیں ہمارے ہاں پر ایک پلیٹفارم آئے گا صورت کا جو بہت لائم رکھ ایک ۔ دینئاز مارے ہمیں کہ ہم پر اکنے تک خوبصوں گا سے سکتے ہیں۔ ہم یہ ایک دیکھنے بہت چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ کشمیر سے یہاں آتا ہے یہاں اتنا ٹیمپریچر ہے ہمارے نسپور کے اندر اور اس کا ٹیمپریچر میں تو بہت شاید ہوگی لیکن وہ اپنے آپ کو کس طرح سے شیئٹ کرتا ہے کلال پہ رہے گا آئیسی پہ رہے گا اور آئیس تا آئیس تا آپ کو حیبیٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اس میں ڈھل جاتا ہے اور بعد میں دو چار سال رہتے ہیں کہ بعد اس کو لگتا نہیں ہوں کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے بہت زہر سکتی ہوئے یہ چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں یہ پلانٹ بھی اپنے آدموں اس کو ایڈیس کرتے ہیں ہمارے کونس ارنومان ڈکو بار کی ایک بانڈو کی بیل ہے پیل پر چھٹے ہیں اب وہ ہر کو ارنومان ڈکو بار کیا ہے لیکن شروع میں اپنے سٹرگل کرتے ہیں جل جاتے ہیں کہ میں میں نہیں کہتے ہیں بھی جل جاتے ہیں لیکن جب گوش کی ہے اس کو پھر آیا وہ ایسا ملنے لگا تو اس کے بعد میں دیرے دیرے اس نے اپنے آپ میں بردہ آب آکے کافی بڑی ہوگی ہے پچاس ساتھ پیٹ سے زیادہ اس سے حیرت ہوگی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے کرنا چاہیے تھا اور جو پہر ہمنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا لیکن آج ایک بات پہ بلی یہ ہے سب سے بڑی خوشی ہے آج سمکار کی بھی سمجھتے آیا ہے کہ بانڈو کیا ہے میں نے دیکھا تھا ہم لوگ نارا شکریٹک کے لیے بیٹھتے تھے بانڈو پیروکا بھارت کی پریشت ہوتی تھی دوسری راک کے لیے سب سے اچھنا چاہیے تھے پہ بابتارک کے لیے بانڈو کا کیسا ہے کریں کسا نہ چکنا چاہیے جیس سے ایک نارا شکریٹ سورکارہ ملنا چاہیے آہ جو پیپر میل پر جا رہا ہے اس کو کاریو پر کیسا ملنا چاہیے نیسے کیا کیا بنا سکتے ہیں لیکن دیرے دیرے کیسے اندر آئر کرتے ہیں اور دیکھیں دوہزار ساک کے اگر ڈسیمبر 2007 میں نیشنل بامو مشن آنڈ ہوا راستی بامو عبیاء یہ راستی بامو عبیاء کا یہ ساتھ کہ اب ہم کو لکڑی کا سبسٹیٹیوٹ بامو کو بناتا ہے اور بلانٹی کا سبسٹیٹیوٹ کو بامو کو بناتا ہے یہ باتیں جب سامنے آئی تب یہ ہوا کہ ہمارے بہراد نے چولدک سب سے بامو عبانا چھوڑی ابھی چولدک سب سے بامو کون سے ہوگو ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے سب سے بہت اگریے تھے انہوں نے یہ سب ریسائٹ کیے اور انہوں نے اس پاس اس پیسٹیٹ کی ہے اس کے بعد یہ ساری چلتے گئے تو ایک جوش تھا اور دیپارٹ میں بھی اس پر اپر یہ آیا کہ آپ کی مامو کی اس پیسٹیٹ لگانا ہے اور بامو کو دولک کرنا ہے بامو کو گروہ کرنا ہے پھر جیسے رہے دوہزار آٹھ اپنے چلے جلے آئے دس کے اتا پھر وہ اور ڈاؤن ہو گیا ہمیں پھر اسے دیکھیں کہ یہ نہیں پراتا ہے ہمارا بارش کم ہوتی ہے ہمیں نہیں کرتے وہ نہیں کر سکتے کہ ساری بہانے بارش کرتے ہو پھر سوٹ یہ پھر بعد میں یہ ہوا ہے کہ اب تو لیکھا ہوگا ہے کہ دو سال سے دوہزار ہٹھا اور نمی سے اس کے اتا اور بتاو آیا اب بتاو یہ آیا کہ جو فارنر سے بامو لگانا چاہتے تھے بھی وہ کیوں نہیں لگاتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس کے کسی کیا ریزن ہے جو سوچا کہیا کہ بامو جب کاٹتے ہیں تو پرمیشت چاہیے جب یہاں سے ماں بامو بیٹنے کے لئے لے آتے ہیں تو پھر ٹرانیس باہت چاہیے یہ ساری چیزیں فارن ڈیپارٹ سے جوڑی بھی تھی اور ہم یہ کر رہے جائے تو ہم تو بہت تقلیق ہوتی ہے جو لوگ انہیں ساپ کاٹتے ہوں گے یا ہنسا کاٹتے ہوں گے ہم تو پتا آیا کیا تقلیق ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہوا ہے کہ بامو اس کو اس سے فریق ہے اور یہ چیزیں فریق اور دو ازار اپنا ہے اس کو بہت خوب فریق رہی ہے اس نے بہت زیادہ سلتے رہا اور انہوں نے جو فریق کرنا تھا وہ نہیں کیے وہ یہ اسپیسیز کو چھوڑ کے باقی اسپیسیز کو فریق کر رہے تھا بامو بیٹنے جو ہماری لوکل اسپیسیز کو روک کے لکھے اور باقی اسپیس کو فریق کیے پھر بات یہ ہے کہ میں اس کو بیچانے کا کون ہے آپ جو باقیم سی ایکسپرٹ لوگیں جو پیشانے کی کی وہ اسپیسیز اور یہ دوسری اسپیسیز ہے پھر آپ نے دسیجر ہی ہوا کہ وہ سپری ہو گیا فریق ہو جائے سے ایک بڑا ساتھا ہوا کہ آج ہمارے میں جو یہ شنکار کی کہ ہم بامو کے پرانٹیشنز کرتے ہیں ہم کو اس سے کیا پاوزے بھائی ہے آج وہ گراس ہے اور گراس کے حساب سے ہی ہم اس کو اسٹماس کر سکتے ہیں سب سے مینے یہ بامو کا اسٹماس اور بامو کا اتفاد ہمارے ہیں بعد سکتے ہیں اس کے سوال سے بہت ہے وہ بہت ہے بامو دو باتیں سامنے آئی ہیں فارمر پوچھتے ہیں بانگو لگائے تو ہم کو مارکٹنگ ملے گا مارکٹ ملے گا اور کسیریٹ میں مجھے پڑای گا کہ نہیں پڑای گا اور دوسری یہ ہے جو لوگ بامو کے ادھوں کے ادھوں کے ادھوں کے ادھے جیسا مطفہ ہم ہیں اگر تقرق وہ ہمارے گنگے جاندے ہیں کہ میں چمزگو خوبصورہ بیٹھانیں ہیں مجمہ سہروں سے یہیہ سبسلہ ہے آپ کی کے لیے ہیں میں میں چند ٹھتہ چندکوں گا تھا میں چھنٹا تھا لیکن جب دوبارہ گیا تو جو دیکھا وہاں سے تو باہر میں سے بہت ہی جنہوں نے لکھا بنا کے اٹرلیشن مٹی مٹی رہنے والے کنگ کے لئے ہیں لیکن چکری مناں دعلی جن کیا تھا میری عسطری ملاقات ہوئی ہے وہاں رہنے ہوئی ہے مجھے جو بانگو چھہیے جتنا چھہیے وہ بانگو میں یہاں کلیک نہیں کر سکتا ہاں مجھے رکھ ہوتا ہے تو میں ضرور یہاں اپنی چھکی شروع کروں تو میرا کہنے کا جدہ یہی ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے اب رہا ہمارے اس اندر کے یہ بانگو ہن کو کیا دے گا کیسا دے گا کہاں لگائیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے پروپر جو ہماری بھارک ساری کیتی ہے وہ بد کر دو اور بانگو کے پیچھے پر جا اور بانگو ہی لگاؤں میں ایسا نہیں کرنا ہے ہم کو ہم کو ساتھی ساتھ دونوں کو رکھنا ہے لیکن بانگو کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے جو ہماری جو دنید کی زیج ہو رہی ہے جو اچھی فرٹائل جو ہماری سوائل ہے وہ جب بے کے جاتی ہے تو بانگو کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے جو وہ بیٹھے کو بڑ کرتے ہیں دیکھیں ہم کسی بھی طریقے میں دیکھتے ہیں بڑی علی جو کی میر بھوٹ رہتی ہے وہ سسٹم بانگو میں لگتا ہے بانگو میں سب خیار روز سے باری چڑے ہیں اور بیٹھے کو یہ پکڑ کر رکھتے ہیں یہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے دوسرا جب اس کے پتے نیچے کرتے ہیں گرمیوں کے اعتر پورے پتے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا کی جہاں پر اچھا مویشٹر ہے جہاں پانی بڑا ملتا ہے تو وہاں 50% ہوتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے جنگل میں ایک روز سے ہر گیٹھ پورٹن لیف دور ہوتا ہے وہ نیچے آنا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیچے میں ایک لیئر تیار ہوتا ہے اور یہ ساری فیلے ہیں ہم آم میں گھومے کے ساتھ ایک ہوتے ہیں لیف کی لیئر تیار ہوتی ہے اور جب لیئر تیار ہوتی ہے تو پانی جو ہے بارش کا پانی وارس کا اس پر بھٹے جاتا ہے اور جب آپ بارش اپراہ آٹ نہیں ہو جائے بارش نہیں ہوتی ہے اپراہ آٹا کے دیکھیں آپ کو اس کے ساتھ مرشل دیں یہ بہت بڑا خائدہ ہے آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ٹھیٹ کے اثر نالا ہوگا آپ کے ٹھیٹ کے بہت سے ندی بیٹھے ہوگی آپ کے ٹھیٹ کے بہت سے رسکہ ہوگا آپ کچھ کے سائل سے پانی ورکتے ہیں ہمارا جو ہمارا سکڑتا ہے وہ اس سے بچتے ہیں اس کی گڑھیں مٹھی کو پڑتے ہیں وہ کھانی نالے کے بارے میں تو بہت خاص طور سے ایک ہوں گا اس کے نالا جہاں ہوں گا بالکل آپ ہنسو لگا تو آپ کو نالا ماننے کی ضرورت نہیں ہے نالے کو پھٹنے نہیں دیکھیں اب اس کو دیکھنا ہے تو بارش کی اہتر پتے ہنٹا کے دیکھ لو پوری ایک کپڑے میریس کی ایک لیئر آپ کو ملے گی نالے کی تیاری یہ بہت بڑا ایک فائدہ جو ہم کو دیکھتا نہیں ہے ہم آج اس کا موتا فائدہ دیکھنا جا رہا ہی کہ ہم باپو بیٹی کو پیسہ ملے گا وہ ہمارا فائدہ ہے لیکن کچھ فائد ہے ایسا ہی کہ جو ہم کو نظر بھی ہے آج کی رائے کو فٹائی کرے گا یہاں تک ہم نے دیکھے ہیں کہ باپو میں اتنا زمین کیا ہوتا ہے اس کے پتوں سے جو ہم کو دوسرے سے نہیں بسکتا ہے ہمارے ہمارے آن کے مانگو گارڈر کیسا ہے ہوں یہ پہلا ہے جبال پوٹ سے کچھ لوگ سائٹس آج سے اور مانگو کے ہر وقتوں کی اس پیسیس کے لیے سے بیٹھی لیا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم کو یہ اس پیسیس سے یہ دیکھنا ہے کونس میں کسیس میں کتنا نوٹر سے آ رہا ہے ہم تو کرتے ہیں نا بیورٹ کے لیے ہم کو اس پیسے اس پیسیں لگا چاہے ہیں اور اس ساتھ نوٹر سے آ ہوتا ہے ہماری کیسے ہیں آج کیا ہوا کرتے ہیں ہم نے جو کارک کار کرتے ہیں جو فوق دی جائے ہاں ہماری ملتی سے بین والان اچھا ڈولک کی ہے اور کو جب یہ پتا جلا ہے ہماری لینڈ کو فٹائز بہت کرے گا تو سوائے ایک پراؤکس سے سوائے پراؤکس کرنے کے لائے یہ بہت زیادہ جسے والا خائدہ ہے میں نہ جسے والے خائدہ کو پہلے ہندے بدا رہوں کہ یہی سے پہلے ہم سمجھے کہ اس سے کیا وائنس پریفیٹ ہے ہم بابو کاٹ میں بیٹھیں کہ اس کا بیٹھا ملے گا ہوتا رہے ہے کہ اس سے بڑے خائد یہ ہے کہ ہماری لینڈ آج بتاتا ہوں آپ کو ناکر ساکنی ہیرو شیما کا نام سب کو بتائیں سب سے پہلے وہاں کچھ ہوگا ہے تو بابو ہی ہوگا ہے چودہ ایسی کے بابو ہاں ہوگے ہم نے اب دائٹی کرتے دیکھے سارے کاؤپ دیکھے دوسرے سدھے کہنی ہو آج میں بابو شہر ہوگا آپ پرادی کا بھی آپ کو پتا ہوگا بہت بابو شہر ہوگا ہے تو اس میں اتنا بڑا ایسا کہ وہاں پا نیری والوں نے ٹائنگ کر کے اس میں گھٹے کیے اور گھٹے کر کے اچھی پٹی ڈال کر اس نے بابو کی ٹائنگ کی ہے آج تین ساتھ یا چاہر ہو رہا ہے بہت اچھا پڑکشن کا جو لوگوں تو یہ کہتے ہیں کہ بابو بے ٹائنگ میں جہاں کچھ نہیں آتا وہاں پہ بھی بابو آتا ہے یہ تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ کہ جو ہماری ایسی لینڈ ہے جہاں کچھ ہی نہیں آتا وہاں بابو لگانا ہے لیکن ایسا نہیں کہ بابو کا پلانٹ لگاتی ہے اور ہم انداز ہوگے ہیں ہم کو اس پانی کی بیوستہ کرے پانی ہکر ہے پانی ضرور دیں اس کو پانی دیں گے تو وہ ہماری لے جی سکرے گی اور ہم کو ٹواب بھی ملے یہ سب سے بڑی چیز ہے اب یہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک سرکالی عشقی میں ہیں الگ الگ یوجنائے ہیں دو ہزار دنیس میں کچھ تیرہ خودنی روچے کے تلقل کی جو بھاران کو بابو ڈولپنٹ بورٹ کو ملا تھا پیسا انہوں نے وہ کارمارک کے کارک کارور کو دیکھا وہ دو ہزار دنیس میں دو ہزار دنیس میں رہ گیا دو ہزار دنیس کے اندر کوئیت کا پرسکتہ کوئیت سے پیسا تھا پیسا جمع تھا وہ پیسا انہوں نے پچھلے سال سارے فارمرز کو نیشن محمیشن کی جو اس کی اس کی کہتا کر خرچ کی سرکار بھی لگی ہے سرکار تو بھی سنجھے آیا ہے کہ بانگو کسنا محطوب ہیں بانگو سے چاہ ہو سکتا پیار نہیں ہو سکتا تو ہی انہوں نے ابھی یہ کہنے بانگو کو لگانا چاہیے جیسے بانگو بھی کہنے لگے کہ بانگو بھی بڑھائی نہیں بانگو بھی بھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور ایون پتہ مستقل یہی کہنا ہے کہ بانگو بھی بڑھائی ہماری نظر سے ساڑ نہیں ہی مدناً امروب سے جلدی ذہت ڈھڑھے والا جو بہ دوسرک اجاز کو ہماری نظر میں ہوں کہ ایک باپو کے ہی رمز پیٹ شکی اور محمد نظر میں جمع دوسرک بڑھتا ہیں یہ سنید ہے یہاں گاری بھی نظر ثورت انہوں نے دوسرکیں اور یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم جب بامبو لگائیں گے تو ہم سے پتہ چلے گا کہ ہم نے لگائے تھے اور ہمارا نموز جس میں بامبو کیسا بڑا ہے اور دب بڑھتا ہے جس ساری چیزیں ہمیں بامبو کے ساتھ ساتھ اب ہم کو ہمارے فارم کے اندار بامبو لگانا ہے جو اٹل یوزنہ میں آتا ہے سرکاری یوزنہ ہے اٹل یوزنہ ہے اٹل یوزنہ کے اندر بڑھے سے لگانے کے لیے سرکار کی طرف سے تطور ہے جو پلانٹ دیں گے وہ شاید 50 تھی جو کورٹی میٹ ہے آپ نے کتی رکھتے ہیں بسکر آپ کو تیٹر ہونے رکھے ہیں 50% اور چندرہ سب سے کی ہے اور غور سم کھیلتی ہوگی تو شاید کتی پڑھن ہے یہ مارک تپاہ کو ڈیولپنٹ بورٹ کی شاید ہوگی بھی جیسے اور ان کے جو کوڈینیٹر ہیں انہیں مارک نے یارہ کوڈینیٹر ہیں اور یہ یارہ کوڈینیٹر ہوں کو اس کے بارے پوری بیٹیل میں دے ہیں کہ ہم اس کے طرح سے سرکاری یوزنہ کا لاب دے رکھے ہیں تو نیشنل ڈاؤو مشن کے اندر ہمارے خیزی کے اقلق پلانٹ کر سکتے ہیں پورے خیز سے ہم اس کو لگا سکتے ہیں تو نیشنل ڈاؤو مشن کے اندر جو یوزنہ تھی اس کے اندر تھا کیا آپ لائننگ کرو آپ کے خیز میں اگر بھانگو لگانا ہے تو اس کے لئے سرکاری یوزنہ کے حساب سے آپ کو خوصیل وقت کے سبسپیلے دیں تین سال ایک پلانٹ کے لئے دو ستالیس روپے کی تفضل ہے دو ستالیس میں سے ایک سو دیس روپے آپ اپنے فیٹس کرو اور ایک سو دیس روپے یہ سرکاری یوزنہ سکتے ہیں یہ تین سال کے اثر پہلے سال میں سٹھ روپے دوسری سال میں چالیس روپے اور تیسے سال میں چالیس روپے یہ ساری یوزنہیں کے بارے میں تو ہم کو ہمارے ناپکور کے ادلاف سارا سمانگو بورٹ کا آفیس ہے اور ان کی سائیڈ ہے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہر ڈسٹک میں انسے کوارڈینیٹر ہیں جو بھی ہم کو انسی سے یہ بلکتے ہیں تو وہ کوارڈینیٹر سے ہم پانٹیک کر سکتے ہیں اور وہ کانٹیک کرنے کے بعد میں ان سے بتا ہوتی ہے ہماری ایک ساتھ سکتے ہیں اب ہمیں لگانے کا جو طریقہ ہے اور کس طرح سے لگانا چاہیے اور لگانے کے بعد میں ایک سکتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے ہمیں لگا دیئے ہمارے آپ فارمرس کی ایک کرنیشن میں دیکھا ہوں اور دیکھیں کہ اس سال کافی اچھا پیسہ ملا جان میں اس کے آپ فاتھ نے پوچھی کو برو کر دے کسی نے سویہ بھی لگا دیا۔ جو آپ فاتھ ہوا ہے تو آپ کو سوربی لگا دیا اِنسا پتا ہے کہ اس کو خائدہ ہوا دیکھا ہم ایک ہفتہ نہیں کرتے جب اس کے ساتھ میں یہ آپ کو سے دیکھتے ہیں پھر ہوتا ہے کہ اس نے لگا کہ ان کو بھی خائدہ نہیں بہت سکتے پڑت سارے لوگ خیار ہوتے ہیں ہماری آموں سے دیکھیں اور یہی دیکھنے کی لیے آپ یہاں آئیں یہاں آپ کو بامبو دیکھنے کو ملے گا اور میں آپ کو ایمائیر پرکتا ہوں ایک بار ضرور بامبو گارڈر بھی اپنے آپ میں ایک اپنے آپ میں الگ ہے اس کی بھی اس کی بھول کی بتایا تو میں میں دو ہنزار چودہ میں تھا ٹاٹر جوز کی پرکتے ہیں ٹین گیا تھا ٹائنہ گیا تھا اور وہاں ہماری بزیت کی بامبو کے سپیسیز کے بارے میں ایک اپنے آپ کو بسکا ہوتا بندہ دکار کو تھا وہاں ہم نے دیکھیں کہ وہاں ایک انجی بامبو گارڈر اور سنگڈاؤ بامبو گارڈر یہ دو گارڈر ہیں اور یہ دو گارڈر ہیں اور یہ دو گارڈر سے دیکھیں ہمارے انڈیا کا سب سے پہلا بامبو گارڈر بنایا ہے آج بھی آپ اگر پر سکتے ہیں انڈیا بامبو گارڈر بنایا ہے تو میرے دیندر یہ ایک تھا گارڈر بنانا یہ بہت بڑی اگری تکتا ہوا ایک سامانے آرشی کو وہاں کارڈر میں آنے کے پاس میں جب باپو کی اسی قسم کی اس میں لکھتی ہے دیکھنے کو مجھے تو وہ تعلیم کرتا ہے کہ میں نے باپو کے بارے میں سکتا تھا یہ تو مارک باپو ہوتا ہے مرتا ہوتا ہے مرتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے لیکن یہاں آنے کے باتے پکا چلا بھی اسی قسم کی بامبو اور اسی علاوک علاوک ہے اور کوئی جھوٹ نہیں ہے لائی ہوئے سکتا ہوتا ہے بچے تو فیلنے میں لگیا تھا ہوتا ہے کہ پیرنٹ کو ہوتا ہوتا ہے کیسے کیسے بامبو رہے اور یہ بامبو کلائنگا کیسا ہے کیسے بامبو کی بیل ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں جوہاں کی دکھانے کے لیے ایک جانت بنایا ہے اور وہ جانت کرتا آپ لوگ کی ضرور دکھانے کے لیے ایک جیسے بھی ہوتا ہے آپ کو وزید کیجئے وہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں تو ہم جب پلائنٹی کریں گے تو پلائنٹیشن کے لیے سب سے میں ایک بات آتی ہے کہ کون سی جاتی کی ریورڈ ہونا ہم کس چیز کو سلیک کریں ہم کو چار ایسے کونسی اسپیسیز میں زیادہ ملے گی تو دیکھیں ہمارے ہاں پر جو لوکل اسپیسیز ہیں چندرپور گرچھلوڑی میڑھاگ یہ سارا جنگل کسی سے بنایا ہے اور یہ کیسا ہے کہ نیچر نے جو ڈیوائیڈ کر کے دیا ہے یہ ہمارے کلائنٹ کے حساس سے ہمارے یہاں پر دوسرا آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ میں کٹان مامو کی اسپیسیز گرچھلوڑی میں کہ آپ کو نیچر نہیں ملے گی باتی جگہ پیلٹیوڑی ملے گی کہ میں ہماری ہمارا اچھی بات کر رہا ہوں جہاں جہاں پہ بھی اسپیسیز گرچھلوڑ بہت اچھا بات ہے بہت بہت مزدود بات ہے اور میں بات کی کہتے کریں بھی کہتے ہیں تو سب سے ٹاپ کے لئے آکے چونکہ اس کے ریٹنس بہت اچھی ہیں تسلیب والا ہے لیکن بہت اچھے ریٹنس بہت دیکھتے ہیں کہ دو اسپیسیز تو ہمارے یہاں جو ہمارے ڈیڈن کے اثر بہت ہے اس کے علاوہ وقت سائٹ پہ گئے تو وہاں کی پاپو الگ ہے وہاں کا مانگا باپو ہے وہ اسپیسیز وہاں کے حساب پر ٹھیک ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں پر جو آجا لیکن اچھے نہیں آ رہے لیکن ایک بات دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم اسپیسیز جو نورتیز سے کلیکٹ کیے تھے اس میں سے بہت سی ایسیز میں اسپیسیز ہمارے ہمارے ہاں کے بہت اچھی بہت اچھی گروہ ہو رہی ہے بہت اچھی ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہم نے سوچیں کہ کیوں نے ایسی اسپیسیز کو ہم ہمارے ہاں گروہ کریں ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں کہ یہ بازو میں ایک اسپیسیز دیکھ رہی ہے بارک ستے ہیں اور بہت سیدھا بانگو ڈیولپ ہو رہی ہے بہت سیدھا بہت سیدھا بہت سیدھا بہت سیدھا بہت سیدھا گروہ ہوتا ہے بھاریا ہماردة ڈیولی ہوگا لیکن یہاں دلگا ایک ہمارے آنکھ جو پاپر اسپیشیس سے سبیت کی خوڑ دیا اس سے بھی خواہد دور ہو رہا ہے تو آج ہم نسیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایسی اسپیشیس جس سے ہمارا اکل سائد آمدھ ہو اس نے باکرس آفینیس آفینیس نام ہے اس کو کنکائچ کہتے ہیں کنکائچ کہاں اگر کنکائچ کے نام کی آناتا ہے اس میں تھوڑا نام میں بدلید ہے ہمارے یہاں جو اس کو جھوڑ کر دوسری اس کی پیچھے پڑے ہیں ہمارے یہاں پر اچھی گروہ ہو رہا ہے آپ نے ایک نام سننے ہوگے بالکوار بہت ہمارے یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور میں نے نائنٹی نائنٹی دیرہ دون سے ریلوے کے اندر پہنچیس کلو بھرکتے سکرے لائے آج ہمارے ہاں پر ایک یوز گار تیار ہوگا ہے مہم بڑا سمت تیار ہوگا ہے یہ بالکوار کو ہم نے دیکھے کہ یہ تھوڑا رہ پیٹ آپ تھا اس کے اندر پانی اور ہمارے ہاں کی سوڑے گی انتر وہ خیٹ ہو گیا اور دیتا سچے جنے لگہ موسیقی 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 اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اتنا شکر جو بامبو ہوگائے گا اس کو کہی نہ کئی ڈیوز کرنے کے لئے جگہ بھی گئے اسی کیلئے ہمیں کرتا ہے آج ہم کس پلاسٹک کی شیئر پر بیٹھے کل یہ ساری چیزیں ہمارا کہنا ہے کہ کل یہ ساری بامبو کی ہونا ہے پتہ ہے ہمیں پیچھے جائے تو دیکھیں کہ ہر کوئی چھوٹے سے گاؤں کی ایک چھوٹے سے ڈیوز کرنے کے لئے تو وہاں باکڑا رہتا تھا بیٹھے کا تو چھوٹا چھوٹا بہن دکڑی کر رہتا تھا اس کا ملکہ ہوتی ہے آج تو پتہ ہو آج چھوٹے سے چھوٹے دیاز میں جاؤں وہاں پہ بھی گھر ملے گی پلاسٹک کی کیونکہ ہمیں پلاسٹک کو ویلو دی ہے بامبو کو ویلو دی ہے آج بامبو کی کارا کریں ہمیں باپو جہاں میں ایک چیز رہا ساتھوں سے تک رہے ہیں جس جس دن سے دیکھے گا اس نے جائے گا ساتھیں چیزیں ایسی بنائیں وہاں پر جو فارمارت سے جائے ساتھنا آدمی بھولتا ہے کیا میں تو بنا سکتا ہوں ہم نے بینج بنائیں وہاں پر بیٹھنے کے لئے تیر لوگ بیٹھ سکتے ہیں ساتھیں میٹ بولڈ میں بنائیں ہوں ہم نے وہاں شیڑ بنائیں اس طرح سے ساتھ کی شیڑ بنائیں وہ پورے میٹ بولڈ کے طرح سے باپو خرق کیا اور میٹ بولڈ میں بہت اچھے گھن سے بنانا چاہیے بہت اچھا ہونا چاہیے بہت اچھا ہونا چاہیے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ کچھ گھر کو اچھے سے اس کے وہ پیٹنگ اور یہ کر کے بنائیں وہ نے کہا یہ دور مشکل کام ہے لیکن اگر ساتھا سیفل بولے کہ اس کے دس پیٹ کا پھول ڈیٹ کھڑا کرتے ہیں اس کو پائپ ڈاکے ڈالیں یہ ساری چیزیں ہمارا نیر مقصد ہو رہے پانچ پی ان کی چیزوں سے چھڑے وہ بھی ہمارے ہاں پر جو بھی ہمارے پاس ہمارے پاس سب سے بڑا جو سوال گنے جاتا ہے کہ یہ آئینا مارکیٹنگ مارکیٹنگ کے لئے یہ سب سے میرے دو کی ہے کہ بامو کا استعمال جتنا بڑے گا سانیس کی دماغیٹنگ آج جیسا مانی گتری ساتھ کا کہنا ہے کہ ہم اثنال اثنال کے لئے ہم بامو بے کر رہے ہیں نوٹیس میں ہیں اثنال بنا رہے ہیں ہمارے ہیں کب اثنال بنے گا سینجی بنے گی یہ ساری چیزوں کے لئے بامو کی رکوارمنٹ بڑھ جائے گی بامو کو ضرورت پڑے گی اور اس کا انہیں ہم سرکاری دنگل میں جتنا بامو ہو ہے اس سے یہ بہتبائی نہیں کرتے ہیں آج وہ نے آشنا سان دیئے اور کھلا آشنا سان دیئے کہ آپ باکو کتنا بھی یوں گاؤں میں یہاں وہ گنے کے ریٹس میں جو ریٹس میں گنہ دکتا ہے اسی ریٹس میں آپ کا باکو سویشن مانتے ہیں اگرو بیزن ناکھوڑ کے ساتھ جتنے بھی جس ساتھ انہوں نے آشنا سان دیئے اور آج ہو رہا ہے ہمارک آباس میں ہمیں اگر کوئی میرے فیکٹی تک لا کے دیتا ہے پانچ ہزار ایک سو روپے کا ہزار ایک سو روپے کا ریٹ ہوتا ہے جو ان کے انہوں نے وہاں سب کے سامنے بتائیں کہ ہمیں یہ ایک میں باکو پھر جائیں ہم کو باکو سوکھا بھی جلے گا دیتا بھی جلے گا پیڑا بھی جلے گا سب جلاواری جلے گا جہاں آٹھ لگ جاتی ہے جن جاتا ہے وہ باکو ہمارے کام پہ نہیں تو انہوں نے صاحب بتائیں اگر آپ اپنے ٹھے سے دیتے ہیں تو ہم کی نظار روپے کے ریٹ دیکھیں ہمارے کام پہ لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ کی کھیتی پہ اگر باکو ہو رہے تو آپ کو کلکٹر بنانا پڑے گا ایک گروہ بنانا پڑے گا تاکہ پیٹری کے لوگ آئے اور ہمارے ہمارے سے کاٹ کے لے جائے یہ اس کا یہ ہوگا تو ہم دونوں چیزوں کے ادر کر سکتے ہیں جنٹے پاس انہوں کی کھیتی ہے باکو نہیں لگا میں لیکن انہوں کی کھیتی ہے انہوں کی ضرورت ہے اور ہم نہیں لگا سکتے انہوں کی جگہ نہیں ہے تو کب سے کب تیرا ہے کہنا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ ہمیں بری تھے جہاں ہمارا میر بیٹی ہے میر کے اوپر یہ والا باکو چھکتا بھی یہ زیادہ سیدھا رہتا ہے اور سیدھے باکو نکلتے ہیں وہ لگتا ہے آج یہ کرنیشن آ رہے گی پیچر میں آپ کی کہ جتنے روپے کی دھاں نکلیں گی اُس پر زیادہ روپے کا باکو ہوتے ہیں باکو میں باکو میں بہت زیادہ رہا ہے یہ نیچے میں ادھرک کے جیسا اس کے کن بڑھتے ہیں اور کن سے کن جہاں بڑھتے ہاں اس کے سیدھے ہمارے ہاں بامبو گارٹن میں بامبو کی پلائٹن ہوئی کی ساتھ ساتھ ہے اب وہ کٹنگ بامبو کا کلم ہے اس سال جو ریلی سیزن تھا ساتھ ساتھ ہوئی ہے اس میں سے تب شوٹ نکال رہا ہوتے سب سکشی تو باہر شوٹ نکال رہا ہے ایک سال سے باہر شوٹ نکال رہا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں نکالے گا کیونکہ ہم اتنا اس پیس ہی نہیں رکھیں گے ہاں اسپیشل آئیس ہی ہی ہے بہتے جلے گا ہمارے ہاں اور ہم دلس بھی نکالتا ہے جب شوٹ بھی نکالتا تھا ہمارے سائدہ ہی کی بات ہے جب بامبو ہمارے سے ہی آپ آپ نے جو بتا ہے پیدا سوچے کا ایک کارپو کے کارپوز کی پکڑتے ہیں ہم سوچے کا بامبو آپ کو ایک کلم سے ملتا ہے سب کو کوٹا نوہا کلیکشن کرنا نہیں ہے کرنا نہیں ہے کلکیشن کرنا نہیں ہے اور میں آپ لوگوں سے انمیت کرتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جو لوگ یہ میسیج آگا ہے کہ اس سے راپوز کا پتہ مہتا ہے یہ غلط ہے جب کو بتا رہا ہے تو یہ غلط ہے آپ بلکل ایک کیے اگر ایسا ہوتا ہم سے پہلے ہمارے پروز بھی بہت سکتے ہیں سارے پروپ مہنے پر لگایا تو باہو ہی لگایا لیکن آج کی کنڈیشن ہے وہ ابو کا احتمال دیکھتے ہوئے آج ہم کو ساکتش جس جس کو گناہ چاہیے وہ ہماری ہوگا ہے جس کے اندر ہم ساتھ گیارنٹی ہے اور کمیلوں کی کھیتی کے بارے میں میں ہمیشہ میرے اس کے لئے بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروپ ہے جس کے اندر ہم جس لوگ جس کی سے پریشان ہے اس سے یہ اس پیس سے باہر نکانے کے بہت اچھا ہے دیکھئے ہم کو ہمارے شروعہ کھیتی دیکھے گئے پارمکاری کھیتی ہمارے پاس ہے بہت ہے ہم کر نہیں آج کیا پیٹیشن ہوگی یہ جو لوگ کر سکتے کچھ سے محنم کر سکتے جو مزدوروں کی پیچھت میں رہتے کام برگا کے لئے سکتے آپ نے بولے کہ میرے پیچھا سکر مزدوروں کی پیچھے لگا دیئے جب یہ کام کر لینا جا کے جو کیا رہتے ہیں آج کا دور نہیں رہا ہم تو کچھے کھڑے رہ کے کام کرانا پڑے اور آج ہم اس کنڈیشن میں نہیں رہے کہ مزدور کی پیچھے کھڑے رہ کے کام کر آکھیں نہ ہمارے بچے کرا کے لئے آج ہم تو ایسے کواب کو ہونا پڑے گا جو ہم کو سپورٹ کرے اور اسی طرح سے بمبو یہ کیسی یہ ہے ایسا کواب ہے میں سر بمبو میں کتنی بھی بارش ہو جائے کچھ نہیں ہوگا بارش کم ہو جائے خود فرط نہیں پڑے گا دار پر ہو جائے کچھ نہیں ہوگا آج ہمارے بچے کراس کے ساتھ ہی آج ہم پڑے کرے آج ہم پڑے شاہن میں تباتا ہوں جو لوگ ٹیتی میں اسکرے کر کر کے دوائی سکرہ کرتے ہیں پوری ٹیتی کو خواہ کرتے ہیں ان لوگوں ہیں تو پہلے یہ سوچانے کے کہ سب سے پہلے بامو کی پلائنگی ساکر میں اپنی چیپیں خدا دیں یہی ایک پروپ ایسا ہے جس کو بتائیں دوسری بات ہمارا پروپ تیار ہو بھی جائے تو پھر ہوا آتی ہے بات منظور ہو جائے جس میں ہمیں کپاز تک ہے کپاز جب ہوں کپاز میں کوئی ملتا نہیں ہے مرکت ب enzymes کیناتی شہر پہلے کنڈیشن کی خواہ سخت سفیز رکھتیا تو سفر سے بہتر ہوا کپاز دنوا لے آج یہ گھر سے دکھتیا کپاز ایسے نیچے تک رڑکتنے لگئے چنے والے لے در بھی اور یہ آج ہے نہیں future میں یہ بھی نہیں ملے جو آج مل رہے کل یہ بھی نہیں ملے جب تو ہم کو مشنریت ہماری چیزیں جو ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مزوروں کا یہ سارا ایک بار کرنے کے باتے جو اس پیٹیس سال چالیس سال علاقلہ اس کی یہ ہے اس پیٹیس کی اس کی لائک ہے تو آپ نے ایک بار بانگو لگا دیا تو آپ کو تیس سے پیٹیس سال تک ہے اسے ریٹنز ملتے رہے ہیں جیسے جو گھنیا لگاتے ہیں گھنیا لگانے کے بعد میں تیسے چوتے سال میں پھر بینے رکھانا پڑتا ہے بانگو میں ویشنہ کرنے کی ضرورت میں ایک بار لگا دیئے تو رکھا دیئے اب یہ ہوتا ہے ہمیں رکھا دیئے اسی وجہ سے ہم کو وہاں سے بانگو ہٹانا ہوں ہم کو کھٹنا اور کچھ لگا رہا ہے دوسرا کچھ ہٹانی چیز ہوگا ہے تو ساپ بانگو لگا رکھا لگا اور اتنے ہی تن نکال کے آپ اس کو دوسرے دیت میں شیفٹ کر دو شیفٹنگ پہ ہو جائے وہاں پہ پیٹیل شیفٹ نہیں ہوتا ہے چاکے ہو جا لیکن بانگو لگا کلام یہاں سے شیفٹ بھی ہوتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ سب نائی ویسا میں جو بول رہا ہوں میں کو کتاب سے پڑتا نہیں بول رہا ہوں کہ میں نے میرے لائپ میں یہ سب کیا ہوں اور میرے اپنے ہاتھوں سے کر کے اس کو ڈھڑ ہوتی کیوں یہ ساری چیزیں ہیں ہم بانگو کے اس طرح سے شیفٹ کر سکتے ہیں آپ جب بانگو لگاؤں گے اب رہاں اس کے اندر کے جو بانگو لگا تھی ہے جب سے اس کے آگر جو ہمارا کا جو بہتے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ کو دو سال کہیں ملے گا دوسرے سال سے آپ کو پیسے مل جائیں گے اور بہت زیادہ اس میں شرائے گا لیکن بانگو میں جنگل ہی کیسا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں میں کلیہ کرتا ہوں جب بانگو کی پلانٹنگ ہوتی ہے پلانٹنگ میں چھوٹا بہتا ہوں لگاتے ہیں ایک پھر دیر فٹ کا بہتا رہتا ہے پھر اس کے بانگو سے دوسرا شوٹ نگلتا ہے وہ تینچہ پھر ہوتا ہے اور تیسرا نگلتا ہے اس طرح سے بانگو سے تن سے تن نکلتے جاتے ہیں شوٹ نکلتے جاتے ہیں اور پانچ سال ہمارے 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 سال سے ایک تیس سال سے بانگو سے بانگو نکلتا ہے پہلے سال میں ہمیں جو پلانٹ لگا ہے وہ ہوتا ہے دوسرے سال میں وہ بنتا ہے ہمارے مارکا پین جیسے ہمارے ہمارا ہے پھانی دی تو اس سے بھی زیادہ موٹا ہو جائے گا لیکن جانب ہے بیٹ یہ ہے کہ اس سے مارکت ایسا ہو جائے گا اور تیسے سال میں ہمارے کنے جیسا نہیں کنا شروع جا ہے یہ اس کی گلتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے تو ہمارا کٹتا ہے اسے سال کا باقو ڈسی سار کا باقو پاکے سامنے کٹتا ہے چوتھے سار کا باقو چھٹے سامنے کٹتا ہے اور یہ دو سار کی گرہ یہ دو سار کی گرہ کچھ جائی کہ اس طریقے میں تک ہوتا ہے مہنگ سے بتا ہے کہ ہوں ڈنیا میں سب سے کون پرویل پلاڈ ہے وہ باقو ہے جو نماز ڈس میں نماز فٹ بڑھتا ہے تو یہ اس کا نیزلی ہے کہ جب بارش کے ساتھ توٹ نکلتا ہے تو وہ اس نے اپر جاتا ہے اسی لیے اس کو دو سال کا پریڈ لگا تھا دو سال کے اندر اس نے اتنی ملگوزی آئے یہ فائبر کے اندر وہ موقع سب کچھ بہا کھولا چھنٹا ہوگا سب اسی لیے ان کو دو سال کی گیپ ملدہ ہر سال بامبو ہر سال پٹا ہی ہو رہی ہے ان کے اس کیسی وجہ سے ہمارا کوئی پروگرام دائشانی کیسی وجہ سے ہم باپو بھیٹے نہیں پائے تاٹے نہیں پائے کوئی ریزن کی وجہ سے آئے گیا ہمارا یہ تھوڑا پیسہ آئے کہ گھر میں لاکھے رکھنے کی دورت نہیں ہے آپ جنگل میں ہی اس کو رکھیں اسی دیو میں رکھ سکتے ہیں نیک دیار میں آپ دونوں ساتھیں باپو اچھا سکتے ہیں اس طرح سے باپو کے بہت سے فائدے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ کو لگانا ہے اور یہاں ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کچھ اور باپی ہارے رہے گے اس پیسیس کے بارے میں آپ کو میں میرا کونٹیک نمبر دیتا ہوں آپ بغیرہ سنپول کے پھونک کیجئے میرا بھی کام یہی ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں کیونکہ میں آپ کے بعد ہم سے تکری ہو رہا ہوں اس کے بعد میں جہاں تک میری گوششی جائیں گی کہ خانوز کے لیے کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے مدد ہے میرے سب سے زیادہ فین ہے مرانڈ ہوڑا کے لوگ وہ بہت زیادہ کرتے ہیں کٹھی ہو جاتے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی ایریے میں مہمو کی پلانچنگ جاتا ہونا چاہیے جہاں کچھ دیکھنے کو ملنے کے بعد نہیں بھی نہ کریں تو پیچھے رہے گئے کیونکہ یہاں ناکبور میں ہی ہم یہی مہارات کے بابو ڈیولپنٹ بورڈ کا آفیس ہے یہی سے سب کچھ چلتا ہے نزدیک پہ ہمارا ایک بابو گارڈن ہے وہاں سے سب کچھ ساری اسپیسیس پورے مہارات میں جاتی ہے مہارات میں نے بلکہ بہت رکھا جاتی ہے دوسرے اسپیسیسوں بھی جاتی ہے تو ہم کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے اسی لیے آپ کو جب بھی ضرورت کرتی ہے یہ ہے کہ کچھ اور معلومات کر ist کہ یہ دوسرے آپ کو میں میری سب سے سب کھو ہوا ہ colum ساری چیزیں دینے کی اگل ایک ہری کچھ نہیں دیکھتا ہمارا ہمانا شبہ بہتگی لگیا اپر انٹ بھول آپ کو جائے آپ نمبر لے لیں گے خلصوہ 9 a 60 20 151 ہاں اٹھا نو ساٹھ اٹھا نو ساٹھ دو سو بیس آتھا اٹھا اٹھا نائن ایک سک زیرو ڈبلڈ دیرو ایس پائی ون شلیم اسلام سے آپ نے کبھر اور جب بھی آپ کو کامو پلانٹیشن کے بارے میں ان کے درد پرتی ہے اس لیے ہمارے پاس ایک خیشن رائے گا اس کو پوچھنا ہے بہت سے سوالات ہمارے اندر تیار ہوتے ہیں سوالات ہوں گے اسے کوشی کریں گے جواب دینے کی اور بہت سے سا کنپیزم دیتا ہے ڈبلڈ دیت میں تو کہہ گئی ہے کیا لگانا چاہیے کیسے لگانا چاہیے یہ ساری چیزیں ہم ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ یہاں دیکھئے جو لگا ہوا ہے کبھی بلانٹنگ ہے اور صاحب کو دے گئے ہے کیسے پلانٹ سے بلانٹ بھی لگتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر ساری ٹیکنی کیسے کو ملے گی اور ہمارے پاس ابھی اتنا قیم نینے کا ہم لائیو کر کے آپ کی پیشی پہ دکھا سکتے ہیں تو یہ اور موقع ہم تو ملے گا اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ مجھے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا موقع ملے اور آپ نے بھی ساری چیزیں بہت اچھے سے سنیں اور چاہتا یہی ہوں کہ آپ بھی اپنے جو بھی جس کے پاس ایسا فیت ہوگا بامبو لگاو بامبو درو کرو اس فیچر بامبو ہم کو پیسے ہی دے گا مقصان نہیں ہوگا ہم کو خائدہ ہی بلے گا ایک بہت بڑا ورنگ کر ہے ہوا کو روزنے کی لئے بہت بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر تو یہ سارے چیزوں کے لئے آپ لوگ سے ایک بہت ہے کہ آپ پھر بامبو لگاؤ اور اچھے پلانٹ دے لگی کچھ ہم بورڈ سے بھی کریں گے اور آپ کا بھی ایک پلاننگ ہے آپ نے مجھ سے بھی شیئر کیے دیکھیں یہ سامنے پہلی بتائے بھائی چاہتا ہوں کہ کاشتے گا مجھے اس کے پہلے بھول میں مجھے بتایا تھے آپ میں مجھے ہاں ایک اچھی نرتری بنانا ہے اور اچھی نرتری بنانا کے مجھے اچھے پلانٹ دیتا ہے وہ نہیں یہ جو لوگ بھول کر کے رو بے یہ ساری چیزوں کے لئے طاق کا یہاں نتری یہاں دیاب ہو جائے تو آپ کو سکتر میں اچھی کام نہیں آتنا ڈانے اچھا موسیقی